اعوذ اللہ من اشریف عاد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَحُلَائِقَتُّ كُوْيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَدُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِمَا اللہم صل على عمد وعلى عالمان عمد مبارک وعلى صلیم صلیم دروشی بواد مناد مناد ایک منٹ یار ایک منٹ سب سے پہلے میں تمام معاشرائق و علماء حاضرین و خامئین کو داتا ساتھ کے نو سو ایشیاتر میں عرص میں شمولیت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کافی عرصے بعد مجھے خود داتا ساتھ کے عرص میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ابھی چیزی صاحب خداف ہمارے تھے بول رہے تھے تو مجھے خیال دیا آراد آتے دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر ان اللہ والوں کی اور کیا قرامت ہو سکتی ہے کہ صدیہ بیٹھ گئی لیکن خلق خدا پر ان کا راج آج بھی قائم ہے جسے دیکھو جدر دیکھو دیوانہ بار کھچا چلا آ رہا ہے آج بھی داتا ساتھ کے اس مدار اقدس سے جلو کی رانائیاں اور کرنے اٹھ اٹھ کر یہ شیر پڑ رہی ہیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہرگز نمیر اداں کے دلشت زندہ شد و عشق ہرگز نمیر اداں کے دلشت زندہ شد و عشق سب دست بر جریدہ عالم دوام امام سب دست بر جریدہ عالم دوام امام یہ جریدہ عالم کے یہ جو نقش سبت ہوا ہے جسے دوام دیا اللہ نے اس کی وجہ جو عشق ہے وہ عشق الہیہ ہے وہ اسی ذات سے عشق ہے جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حاصل ہوتا ہے چلیں اب دیکھیں یہاں تو حضرت داتا صاحب کا مزار اقدس ہے ان کا جسد اتھر یہاں موجود ہے اللہ نے اسے عزتیں عطا فرمائی اس مقام کو ساتھ ساتھ اس مقام کو بھی معتبر بنایا اسے بھی عزت عطا فرمائی جہاں خاجہ اجمیر سلطان الحند کے قدم لگے آپ کچھ عرصہ یہاں مقیم رہے اور دیکھیں کہ قیامت تک داتا صاحب کے اس دروار پر حاضری دینے والا حضرت خاجہ اجمیر کی اس پیٹر پر بھی حاضر ہوتا رہے کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہہے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہہے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تو داتا صاحب کی بارگاہ میں حضرت خاجہ اجمیر کچھ عرصہ مقیم رہے وقت گزارا اور جاتے ہوئے دنیا والوں کو بتا گئے کہ گنج بخشے فید عالم مظہرے نورے خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہن 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 پڑھتے ہیں تو اکثر اس کے ساتھ یہ ایک اور بات بھی بات بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاجہ اجمیر نے اس خطے کے لوگوں کو کلنا پڑھایا اس خطے کے لوگوں کو کلنا پڑھایا اس کے ساتھ دو خصوصی احسان بھی فرمائے اس کے ساتھ دو خصوصی احسان بھی فرمائے ایک احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو داتا ساتھ کا عرفان عطا دیا داتا ساتھ کا عرفان عطا دیا کہ آپ کی زبان موارد سے نکلے ہوئے الفاظ کہ آپ کی حضرت خاجہ اجمیر کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ پوری دنیا میں گونجتے ہیں کوئی پڑھا لکھا ہو انپڑھا ہو چھوٹا ہو کہ بڑا ہو سب کی زبان پر یہی شیر ہے گنج بقشے بید آگے مزہرے ملوے خدا آگے بارا پینے کامل کاملانا مہممہ ملوے خدا ملوے خدا ملوے خدا اور دوسرا احسان جو میرے والدی درامی فرماتے ہیں جو احسان عظیم ہے کہ حضرت خاجہ اجمیر نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات کا وہ تعارف کر آیا امام حسین پاک کا وہ تعارف کر آیا کہ امت اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین نیپنا است حسین سردار ندار دست دردست یدین حقہ کے بنا الہ الہ است حسین حقہ کے بنا الہ الہ است حسین حضرت خاجہ اجمیر نے کرم فرمایا حضرت خاجہ اجمیر نے کرم فرمایا لوگوں کا ایمان بچایا مفتصات بچ عقیدی کے طفان آتے رہیں گے پہلے بھی آتے رہیں اب بھی آ رہے ہیں لیکن غوثِ جلی و ہند الولی کے نام لیوہ ان کے نام لینے والے داتا کا لنگر کھانے والے اور محرِ علی کے کل دانے والے کبھی بھی یزید بلید کی طرف داری قبول نہیں کریں گے یزید بلید کی طرف داری قبول نہیں کریں گے اوہ M causing اے Min سرداد نداد دست در دست یزید حقاق بنا الہ الہ اصطر حسین تو ہم نے ان ہستیوں سے سبق لینا ہے ہم نے ان ہستیوں سے سبق لینا ہے اسی سبق کو یاد کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارثی میں بڑھایا ہے جو حقیقی وارثی میں ہمیں سبق دیا ہم نے ہمیں حضرت خاجہ اجمیر کی جو تحقیق ہے ہمیں وہی کافی ہے ہمیں کسی آج کل کے خود ساختہ محقق کی تحقیق سے ہمارا کوئی لینا دینا ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے تا یافتا ان خبر از بابِ علومِ دل دلدادا بمہریاں شاہ حیدرِ قرار ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے تا یافتا ان خبر از بابِ علومِ دل دلدادا بمہریاں شاہ حیدرِ قرار دلدادا بمہریاں شاہ حیدرِ قرار مختی صاحب آپ پڑا اچھا بیان فرما رہے تھے آپ میں سیدنا امام حسن کا ذکرِ مبارک پر بڑی خوبصورت انداز سے ہوں گیا ایک بات آپ سے جو میں بھی کروں گا انشاءاللہ آپ کا ذوقِ محبت بھی اس سے تصمیم خاصل کرے گا وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ میں اپنے والدے گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کی کمرے پی ایک شخص آیا بیٹھا درانک اس کی بھو اس نے یہ کہا کہ جی یہ جو ربائی ہے حضرت خاجہِ اجمیر کی شاہ استر حسین پادشاہ استر حسین اس کا جو تیسرا مصرہ ہے یہ فصاحت کے خلاف ہے یہ ایک جو ہیں کے نام ہے پروفیسر صاحب انہوں نے یہ اطراب کیا یہ فصاحت کے خلاف ہے وجہ اس کی یہ بتائی کہ اس میں آٹھ مرتبہ دال آئی ہے آٹھ مرتبہ دال آئی ہے اور جو یہ دال ہے یہ شدت پر دال ہے یہ جو دال ہے شدت پر دال ہے شدت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ حروف شدت میں سے ہے تو اسے آٹھ مرتبہ پڑھنے سے سر داد لداد دست در دست یزید اسے پڑھنے سے زبان کو مشکل پیش آتی ہے تو یہ ولی جو مشکل پیش آنا جو بات ہے یہ فصاحت کے خلاف ہے تو کہتا ہے جی کہ یہ پروفیسر صاحب کا جو اعتراض ہے یہ ہے تو اب اس کا تسلی پس جواب کیا ہوا کہ انہیں جواب دیا جائے تو جواب دینے سے مرات جائے کم از کم میری تو یہ آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہو کہ مجھے تسلی ہوگی تو میرے والد نے ویرامی مسکرائے مجھے یہ مسکرائٹ کا وہ منظر میری حبیبیاں خوبے سامنے آپ مسکرائے آپ ٹھونی تیر خاموش ہوئے اور کہا تم فصاحت کو چھوڑو یہ دیکھو کہ اس میں بلاغت حضرت خاجہ اجمیر نے کیا بیان فرمائی ہے بلاغت کیا بیان فرمائی ہے کس مقام کی طرف کس مقام کی طرف حضرت خاجہ اجمیر نے نشاندہی فرمائی وہ مقام یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کام کرنا ہو کوئی بھی دنیا میں کام کرنا ہو یا کوئی بھی انسان ایسا کام کرتا ہے مشکل سے مشکل کٹھن سے کٹھن ہوں نہ ہو اسے سوق سے برداشتہ حرمی پڑتی ہے لیکن اسی کام کو جب کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو وہ صرف زبان حلا دیتا ہے لپ سرمس کہ جناب فلاں کام ایسا ہوا اس نے یہ کہہ دیا اس نے ایسے کیا مشکل کام سا آیا اسے وہ مشکل اور سوق اس شخص کو اندازہ نہیں ہوتا اسے سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ صرف زبان سے کہہ رہتا ہے آسانی سے تو ابا جی کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر نے یہ اصل اس مقام کی طرف مشان نہیں فرمائی کہ مشکل کام جو حضرت امام حسین پاک نے کربلا میں کردار اپنا ادا کیا جو کردار وہاں ادا کیا جو قربانیاں وہاں پیش کی انہیں زبان سے کہنا بھی آسان نہیں اسے زبان سے کہنا بھی آسان نہیں اسے کہتے ہوئے اسے ادا کرتے ہوئے زبان بھی تھر تھرا جاتی ہے اسے ادا کرتے ہوئے زبان بھی تھر تھرا جاتی ہے سرداد نداد دست دردست یزید کہیں اب میری بھی تھر تھرا بھی نہیں سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے لنا الہ الہ عصد حسین حضرت کے جو قام حضرت امام حسین نے وہاں پہ کردار ادا پیش کیا اسے ادا کرنا تو دور کی بات اسے بیان کرنا بھی مشکل ہے آسان نہیں ہے حسین پاک تاکا حسین پاک ہی جانتے ہیں یہ فقط عمر ہوا فاطمہ کے جانی سے یہ فقط عمر ہوا فاطمہ کے جانی سے مشکلیں جتنی پڑی مشکلیں مشکلیں جتنی پڑی کھڑی سب آسانی سے اور یوں راہِ بفا میں ابنِ حیدر اٹھے یوں راہِ بفا میں ابنِ حیدر اٹھے مقتل میں قیامت سے اٹھا کر اٹھے مقتل میں قیامت سے اٹھا کر اٹھے کہتے ہیں کمال سرفروشی اس کو کہتے ہیں کمال سرفروشی اس کو سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے کہتے ہیں کمال سرفروشی اس کو ارے سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے داتا کی چوکھٹ سلامت رہے دا قیامت رہے لوگ آتے رہے جاتے رہے یوں ہی فید آتے رہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری پنٹن پاک کے حوالے ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے قبول فرمائے ہماری جو حاجات ہیں ہماری جو پریشانیاں ہیں ہماری جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالی اس وسیلے سے پنٹن پاک کے وسیلے سے قبول فرمائے کیونکہ سنیں کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے وہ وسیلہ ہے کہ جس وسیلے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اولاد آدم کے لیے بھی اس سے پڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں یا رب بمحمدو علیو زہرہ یا رب بمحمدو علیو زہرہ یا رب بہ حسینو حسنو آل عباد جس لطف برار حاج تم درد فرار بے منتِ خلق یا علیہ العالی بے منتِ خلق یا علیہ العالی بے منتِ خلق یا علیہ العالی خدایا بحق بنی خاتمہ کہ پر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی پر قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول منو دستو دامانِ آلِ رسول